بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلن نیوز سے میں ہوں عبود الرغفاری جنگ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ میں اور روس پر پابندیوں کے اثرات نے یورپ کو گھیر لیا ہے سابق امریکی وزیر خرجہ ہنری کسنجر کا کہنا ہے کہ مغرب کو روس کے شکست دینے کا خواب دیکھنا بند کر دینا چاہیے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے جنگ یوکرین کے نتیجے میں برعظم یورپ میں افراد زرم شدت اور غزائی اشیاء نیز ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے سویزن لینڈ کے شہر ڈیویس میں جاری عالمی اقتصادی فورم میں شریک آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹالینہ جار جیوہ نے کہا ہے کہ آج ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہے جس کا اس سے پہلے کبھی نہ تھا انہوں نے کہا کہ پچھلے دو سال کے دوران ہمیں یکے بعد دیگرے کئی بہرانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جار جیوہ نے وعدے کیا کہ ابھی کرونا سے پیدا ہونے والا اقتصادی بہران پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ یورپ میں جنگ اور پابندیوں اور ان کے اثرات نے ہمیں گھیر لیا ہے آئی ایم ایف کے سربراہ نے مزید کہا کہ اکتوبر سے اب تک جنگ یوکرین کے نتیجے میں یورپی ملکوں کی معیشت پرکاری ضربیں اور نفسیاتی جھٹکے لگے ہیں اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق جنگ یوکرین کی وجہ سے پوری دنیا میں غزائی اشیاء کی قیمتیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں ایک عرب ستر کرون لوگوں کو اس وقت غزائی اشیاء توانائی اور پیسے کی شدید کمی یا فقدان کا سامنا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ ایک عرب ستر لاکھ لوگوں میں سے ایک تہائی لوگ پہلے خط افلاس سے یعنی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں غربت اور دھوک میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکیرٹی جنرل انتینیو گوترس نے افریقین ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے جانگ یوکرین کے نتیجے میں دنیا میں پیدا ہونے والی غزائی بہران کی بابت سخت خبردار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جانگ یوکرین کے باوجود ضرورت اس بات کی ہے کہ یوکرین سے ذریع اجناس روس اور بیلاروس سے غزائی اشیاء اور خاد ایک بار پھر عالمی منڈیوں میں لائی جائے اقوام متحدہ کے سیکیرٹی جنرل نے کہا ہے کہ جانگ یوکرین کی وجہ سے غزائی اشیاء کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں اور برعظم افریقہ کے ملکوں کو اس جنگ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دری اثناء روسی صدر ولاد میر پوتین نے اطالوی وزیر آزم ماریو دریگی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں ان کا ملک غزائی بہران پر قابل پانے میں بھرپور کدار کردار ادا کرنے کے لئے آمادہ ہے قابل ذکر ہے کہ دنیا کے پتاس سے زیاد ممالک اپنی گندم کی ضروریات روس اور یوکرین کا ذریعے پوری کرتے ہیں جانگ یوکرین کے وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے ذریعہ ادناس کے حضور کے لئے کوششیں تیز کر دی ہیں جس کے باعث عالمی منڈیوں میں غزائی اشیاء کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا ہے جانگ یوکرین اب چوتھے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور بظاہر اس کے فوری خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ادھر سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے اس بیان پر بہت بحث ہو رہی ہے جس میں انہوں نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنگ یوکرین کی جنگ میں روسی افراد کو شکست دینے کا منصوبہ ترک کر دے اس کے مستقبل میں یورپ کی سلامتی کے لیے بہت خطرناک نتائج برامت ہو سکتے ہیں برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ڈیووس میں تقریر کرتے ہوئے کسنجر کا کہنا تھا کہ سامنے موجود لمحات کو بہو میں آ کر روس کی پوزیشن کو بھول جانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسنجر نے کہا کہ روس چار سو سال تک پوری یورپ کا بنیادی حصہ رہا ہے اور اس نے ہمیشہ بوران کے وقت طاقت کے توازن کو برقرار رکھا ہے یہ قدیمی رشتہ یورپی رہنماؤں کے ذہنوں سے نہیں نکلنا چاہیے اور انہیں روس کو چین کا مستقبل پارٹنر بننے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے کسنجر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کو طولانی نہ ہونے دینا چاہیے مغربی ممالک کو چاہیے کہ یوکرین کو روس کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار کریں انہوں نے کہا کہ آئندہ دو ماہ کے اندر مذاکرات شروع ہو جائیں تاکہ حالات اس نہج پر نہ پہنچیں جہاں ان پر قابو پانا ناممکن ہو جائے اس تجویز کے جواب میں یوکرین کے صدر زل نسکی نے کہا کہ جب تک روس چوبیس فروری کے بعد والی اپنے قبضے میں لیے گئے تمام علاقے واپس نہیں کر دیتا تب تک کچھ نہیں ہوگا زل نسکی نے کہا کہ روس کے ساتھ کوئی بھی بات چیز چوبیس فروری سے پہلے کی صورتحال کے بحال ہونے کے بعد ہی ہوگی زل نسکی کا کہنا ہے کہ آج دنیا یوکرین کے گرد متحد ہے ناظرین آپ کو بتاتا جلو کہ یوکرین کی تقریباً پتیس فیصد دھانچہ تباہ ہو چکا ہے اور چالیس فیصد دھانچہ جزوی طور پر تباہ ہو چکا ہے یوکرین کو واپس اپنی جگہ پر جانے کے لیے کم از کم بیس سال کا عرصہ درکار ہے اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات